بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شرف عبدالوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت میں امید کرتے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے اور منڈے کا دن ہے ویک کی شروعات ہے ڈل بلکل بھی نہیں ہوں گے بہت زیادہ انرجیٹک ہوں گے اگر آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا اسپیشلی اگر آپ نے آرام ضرور کیا ہوگا تو پھر یقین ہے آپ بہت ہی فریش ہوں گے کوشش کیا کریں نیند ضرور پوری کریں اور سیٹرڈے نائٹ پھر بھی جاگ لیا جائے تو چلے گا لیکن سنڈے نائٹ جلدی سے بستر پہ چلے جائے کریں تاکہ منڈے کو تھوڑے سے فریش تھوڑے سے نہیں بہت زیادہ فریش فریش اٹھیں اور پھر پورے ہیکٹک ویک کے لیے خود کو ریڈی کر لیجئے آج کے منیو کی طرف آ جاتے ہیں کھڑے مسالے کا دال کیمہ بننے جا رہا ہے اور ساتھ ہی ہم بنائیں گے لیمن کریم پاسٹا ویڈ چکن تو بہت ہی زبردستی ریسپیز ہیں اور جو کیمے میں ہم دال ایٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہم چنی کی دال شامل کرنے جا رہے ہیں ویسے ثابت ماش کی دال کے ساتھ بھی گوشتیاں کیمہ تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بڑی مزیدار سی لگتی ہے تو یہ سارے کمبینیشنز بڑے اچھے سے ہیں اور لیمن کریم پاسٹا میں آج ڈیو ڈروپ ہے ہمارے ساتھ تو ہم ڈیو ڈروپ کا ریجیا پاسٹا اس میں شامل کریں گے وہ تمام لوگ جو لوکل شیپ سے تھوڑا ساتھ تنگ آگئے ہیں تو وہ ریجیا پاسٹا ضرور ٹرائے کریں بہت ہی زبردست سے ان کی شیپس ہیں اور لیمن کریم جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ ہم اس میں لیمن اور کریم کا فلیور ایڈ کریں گے چکن کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے تو چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں چکن کو ہم نے کچھ میرینیشن دینی ہے تو چکن کو ہم میرینیشن دے دیتے ہیں اور ساتھی جو چنے کی دال ہے وہ یہاں پر بوائل ہو رہی ہے اور پاسٹا کو بھی ہم یہاں پر بوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ لے لیجیے چلے ویسے ہی پانی اُبل ہی رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس میں پاسٹا ایڈ کر دیتے ہیں چلے جی ہم نے لے لیا ہے ریجیا پاسٹا اور اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا آئل شامل کر دیجے اگر آپ کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ پاسٹا جو ہے وہ جڑ جائے گا تھوڑا سا آئل اٹ کر دیں اور اس کو بوائل کر لیں تھوڑا سا اس کو اسٹر کرتے چلتے ہیں اچھا لیمن کریم پاسٹا وید چکن کے میں آپ کو اجزہ نوٹ کروا دیتی ہوں ایک تو یقیناً آپ کو اپنی پسند کی شیپ کا پاسٹا چاہیے ہم اس کو چکن میں بنا رہے ہیں اس میں ہم ایڈ کریں گے نمک لیمن جوس ہے لیمن زیسٹ شامل کریں گے گالک پاودر اس میں جائے گا کٹی کالی مرچ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمن جوس پاسٹا کریم اس میں جائے گی اور یہ تمام چیزیں ہیں اچھا چکن کو ہم نے میری نیشن دے دینی ہے لیمن جوس کے ساتھ گالک پاودر نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ اس کے بعد ہم اس کو ہلکا سا ساتھ کریں گے اور ہم اس کو پاسٹا میں مکس کر دیں گے تو چلیں اس کو تھوڑا سا اسٹر کرتے چلتے ہیں اور جو اجزہ ہمیں چاہیے میری نیشن کے لیے اس کو میں ایک بول لے لیتی ہوں اور اس میں مکس کر لیتے ہیں آپ اس میں چکن کا کیما بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اس چکن کو جولین میں کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے کٹی بھی کالی مرچ اور کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سالٹ بھی شامل کریں گے ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں گالک پاودر اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ لیمن لے لیا اور لیمن کو قدو کش کی مدد سے بھی آپ اس کی جو اسکن ہے وہ نکال سکتے ہیں جو اس کا باریک والا سائیڈ ہے اس کی مدد سے اچھا خورچنے کے لیے آپ نے بس دھیان اس چیز کا رکھنا ہے کہ جو وائٹ والا پارٹ ہے اس تک آپ نے اسٹاپ کر دینا ہے تھوڑا سا وہ کرواہت ہوتی ہے تو جو اوپر کا ییلو والا پارٹ ہے وہ آپ نے چھوٹے والے قدو کش لے لیجئے یا قدو کش کا جو بہت باریک والا پارٹ ہے وہ لے لیں اور اگر نہیں ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ اسکن کو نائف کی مدد سے پیل کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو چاپ کر لیجئے یہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے سالٹ چکن کو جولین میں کٹ کر کے ہم نے وہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ضرور رکھ دیجئے گا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی سی میرینیٹ ہو جائے چٹ پٹی سی ہو جائے اور تب تک ہمارا پاستا بھی بائل ہو جائے گا یہاں پہ کیمے میں سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پیاس کو سرخ کر لیں گے تو چکن کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر یہاں پر پیاس کو کر لیتے ہیں سرخ اور اگر ہے آپ کی پاس پیاس سرخ تو آپ کا کام جو ہے وہ کافی آسان بھی ہو جائے گا یہ سارا زیست اٹھا کے ہم نے اٹھ کر دینا اس چلیں جی یہ اس میں چلا گیا اور اب ہم نے کیا کرنا ہے چکن کا پیس لے لیتے ہیں اور اس کی کٹنگ کر کے اس میں اٹھ کر دیتے ہیں چاہیں تو کیمہ اٹھ کر دیجئے ویسے اچھے لگتے ہیں تھوڑے سے چنکس تو اچھا ابھی بھی یہ فریز ہی ہوا ہے اور چکن کو کٹنے کا سب سے اچھا ٹائم ہوئی ہے جب وہ تھوڑا سا فریز ہوا ہے وہ بہت ایزیلی کٹ جاتا ہے بہت زیادہ سلپ نہیں ہوتا تو اچھا ہے کہ اگر گھر میں کٹ رہی ہیں تو پھر اس کو ہلک ایسا وہ سوفٹ ہوتا ہے تو آپ اس کی کٹنگ کر لیجئے اور جیسی ہی پاسٹا بوائل ہوگا ہم اس کو نکال لیں گے ٹھنڈے پانی سے گزار لیجئے اور ہلکا سا آئل لگا کے رکھ لیجئے وہ تمام لوگ جو پاسٹا کی نئی نئی ریسپیز چاہتے ہیں لیمن کا فلیور جن کو اچھا لگتا ہے ان کو یقیناً آج کی ریسپی بہت اچھی لگے گی فریش لیمن جو سیٹ کریں اور لیمن زیسٹ خود نکالیں اچھا اچھا فریش ہو چلیں اس کو مکس کر لیتے ہیں تمام چیزوں کو اور چکن کو اس میں ایٹ کر کے تھوڑا سا ٹاس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر میں ایٹ کر دوں گی اس میں لیمن جوس یہ آگیا ہمارے پاس لیمن جس کی ہم نے اسکن کو پیل کر لیا تھا اس کو سکویس کر لیتے ہیں چکن بیسے بھی بہت زیادہ جلدی گل جاتی ہے پھر بون لیس ہے بہت ہی جلدی سے گل جائے گی لیمن اور تمام مسالے لگا کے آپ نے اس کو رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ بھی بہت ہیں جب تک پاسٹا بوائل ہو رہا ہے تب تک آپ اس کو رکھ لیجئے پیاس سلائس کرتے ہیں فرائے ہونے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ جو ہمارا فرسٹ بریک ہوگا اس میں ہماری پیاس جو ہے وہ اچھی سی گولڈن ہو جائے گی اور پھر ہم دال اور کیمے کے لیے آگے اس کو لے کے چلیں گے اس کے اجزاء میں کیمہ اور دال تو ہے ہی ادرک ہرا دھنیا ہری مرچیں پسا ہوا گرم مسالہ کٹا ہوا دھنیا ہے ادرک اور لحسن کا پیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ٹماتر پسی لال مرچ ثابت لال مرچ ثابت گرم مسالہ اور ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں ٹیو ڈروپ کا آلف پومس آئل چلے تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں اس میں سالٹ تمام چیزوں کو مکس کر لیں اور ٹین ٹو ففٹین منٹس اس کو دے دیتے ہیں پاسٹا کو بھی چیک کرتے چلتے ہیں تھوڑا سا سٹر کرتے چلتے ہیں جو شیپ آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں بریک کا ٹائم ہے بریک پر میں صرف اتنا کروں گی پیاس کو سلائس کر کے گولڈن براؤن کر لیں گے آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں لیمن زیسٹ کے ساتھ لیمن جوس نمک کوٹی ہوئی کالی مرچ اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کیا گالک پاودر اس کو ہم نے مکس کر کے رکھ دیا ہے اور ہم اس کی کوکنگ کی طرف چلیں گے جب ہمارا پاسٹا اچھی سبوائل ہو جائے گا اچھا بریک میں ہم نے صرف اتنا کیا تھا کی پیاز کو یہاں پر سرخ ہونے کے لئے رکھ دیا اور اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کھڑے مسالے کا ڈال کیمہ چلیں پیاز ہاف ڈن تو ہو گئی ہے سرخ ہونے والی ہے تو ہم اس میں اب شامل کر دیتے ہیں ثابت گرم مسالہ جس میں زیرہ اور ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تیس پاتھ دارچینی کے ایک سے دو ٹکڑے آپ نے ایڈ کر دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں بڑی الائچی دو سے تین لانگ اور دو سے تین ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے کالی مرچ تو ثابت کرم مسالہ بسیکلی آپ نے اس میں تمام ہی تقریباً ایک ٹیبل اسپون کے قریب شامل کر دینا ہے اسی کالی مرچ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے لیسن اور ادرک کے لیسن پیسٹ کے ساتھ ہم نے اس میں کیمہ ایٹ کر دینا ہے اور اس کو اچھا سا خون لیں گے تھوڑا سا اسٹر کرتے چلتے ہیں پوری سی سرخ پیاز میں نکال لوں گی گارنیشنگ کے لیے کھڑے مسالے کا دال کیمہ بننے جا رہا ہے ویسے ہم تو اس میں بیف کا کیمہ یوز کر رہے ہیں آپ چکن کا بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں مٹن کا بھی کر سکتے ہیں چلے تھوڑی سی پیاس کو نکال کے رکھ لیتے ہیں بہت زیادہ بریانی والی پیاس کی طرح سرخ نہیں کرنا لائٹ سا گولڈن کیا چونکہ ابھی تھوڑا سا ہارڈ بھی ہے ہم کیا کریں گے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ساتھ ہی ایٹ کر دیتے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا پانی ایٹ کرتے ہیں اور اس کو کور کر دیتے ہیں تاکہ یہ سافٹ بھی ہو جائے اور چیک کرتے چلتے ہیں پاسٹا کہ اگر ہو گیا ہو تو ہم اس کو نہ تھاڑ لیں اچھا سا زبردستہ ہو گیا ہے میرے پاس سٹرینر موجود ہے پاسٹا کو سٹرین کر لیتے ہیں فوٹائل کا زبردستہ ہمارا سنک ڈش واشر تھری ان وان جس میں ڈشز تو آپ کر ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں ویجٹیبلز واش کر سکتے ہیں آپ اس میں میٹ واش کر سکتے ہیں آپ اس میں سی فوڈ واش کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی بہت ہی آسانی سے بہت ہی سائلنٹ ہے زبردستہ ہے پانی کو بھی بہت زیادہ ضائع نہیں کرتا اس کو بھی سیف کر کے رکھتا ہے تو چلے میں ایک دفعہ پاسٹا کو اچھا سا ڈپ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم دوبارہ سے سٹرین کر لیں گے اب آجاتے ہیں چکن کی کوکنگ کی طرف آج ہم کیا کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو چکن کو کوک کر لیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی اچھی سی یخنی بنا لیں گے ہم اس کو تھوڑا سا سوسی سا بنائیں گے چلیں سب سے پہلے تو ایٹ کر دیتے ہیں ڈیو ڈراب کا آلیو پومس آئل جو کہ خالص زیتون کے ساتھ بنایا جاتا ہے ڈیفرنٹ پیکیجنگ میں دستیاب ہے یعنی کہ چھوٹی بڑی باٹلز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا چار لیٹر کا ٹن بھی ہے بڑا زبردست سا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل بھی ہے جس کو آپ ڈریسنگز کے لیے رو کھانے کے لیے کوئی چٹنی تیار کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایٹ کر دیتے ہیں چکن اور آپ کی پسند پر ہے اگر آپ اس میں آلیوز یوز کرنا چاہتے ہیں ہم تھوڑے سے آلیوز بھی یوز کر لیں گے ڈیو ڈروپ کے زبردست سے آلیوز ہیں ہمارے پاس تو اچھے جائیں گے لیمن اور کریم آلیوز چلے اس کو تھوڑا سا ساتھ کر لیتے ہیں ککنگ تو ویسے ہی اس کی بہت جلدی ہو جاتی ہے نمک، کالی مرچ، لیمن زیسٹ، لیمن جوس اور گالک پاوڈر تھوڑی سی یہی تمام چیزیں ہم ایڈیشنل بھی اس میں شامل کریں گے جو ہمارے پاسٹا کے لیے بھی کافی ہوں یخنی اس کی تیار کریں گے اس کے بعد ہم اس میں یہ تمام چیزیں ایڈ کریں گے پاسٹا شامل کر دینا ہے اور لاسٹ میں ایڈ کر دیں گے کریم ہلکا سا اس کو ساتھ کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر کیا کرتے ہیں ٹیماتر کی کٹنگ کر لیتے ہیں تین عدد ہمیں چاہیے ٹیماتر بہت ہی اسان سی یہ ریسپیز ہیں دونوں ہی بہت ہی ایزی ہیں اور یہ جو ہم اسپیشلی پاسٹا بنانے جا رہے ہیں بہت ہی پوری سے انگریڈنس ہیں شاید ہی کوئی ایسا مسالہ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کٹنگ کر کے رکھ لیتے ہیں اور چیک بھی کر لیتے ہیں اگر کیمہ پھوڑا سا ساکٹ ہو گیا ہے تو پھر اس میں ریمیننگ جو مسالے ہیں وہ شامل کر دیتے ہیں ریگلر سے ہمارے مسالے ہیں اور مسالے ایٹ کر کے ٹیماتر شامل کریں گے اور اچھا سا کیمہ کو بھون لیں گے اس کے بعد میں یہ جو دال ہماری وائل ہو رہے ہیں اس کو میں اس کے پانی سمیت اس میں ایٹ کر دوں گے صرف ابھی ہم نے کیا کیا ایدرک لیسن کا پیسٹ اس میں شامل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ثابت گرم مسالہ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے لیکن کیمہ کا کلر چینج ہونے تک ہم اس میں کوئی مسالہ شامل نہیں کریں گے تو پھوڑا سا اس کو پکنے دیتے ہیں چکن کو بھی بہت زیادہ اپنے اوورکک نہیں کرنا جوسی جوسی ہی رکھیں گے اس کا کلر جو ہے تھوڑا سا وائٹ ہونا بھی شروع ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پانی تقریباً ایک کپ اور اس کو تھوڑا سی دیر کے لیے بوائل ہونے دیتے ہیں اس کے بعد پاسٹا کے حساب سے جتنا بھی جیسے ہم اس میں ایک پیکٹ پاسٹا یوز کریں اس کے حساب سے ہم تھوڑا سے سپائسز ایٹ کریں گے لیکن ابھی بریک کا ٹائم ہے بریک سے آپ واپس آئیں تونوں ریسپیز کو ہی لے کر چل رہے ہیں چلیں ان کو تیار کریں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسارہ ٹی وی ٹیون دیکھتے رہے ہیں ملکہ بیک واپس آئے چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اب ہم ایٹ کر دیتے ہیں چکن میں نہیں کی میں میں کچھ مسالے سب سے پہلے تو ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ٹاماتر اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا کٹا ہوا دھنیاں تو ہم یہ شامل کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ نمک پھر ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور نمک اتنا ہونا چاہیے کہ کیمے اور دال کے لیے دونوں کے لیے کافی ہو اس میں شامل کر دیں گے پسی ہوئی لال مرچ اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینی ہے ثابت لال مرچ یہ بھی آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجے گا اور اب اس کو ہم اس میں حلدی پاوڈر رہ گیا ہے وہ ایٹ کر کے دوبارہ سے اس کو کر دیتے ہیں کور اگر اس سٹیج پر نیڈ ہو پانی کی تو ایٹ کر دیجے گا لیکن اس میں ہے کیونکہ ابھی پانی تو ہم اس کو ایسے ہی کور کر دیتے ہیں اور ابھی ٹاماتر کا بھی پانی نکلے گا تو یہ اس میں کوکو تر آئے گا تو چلیں اس کو کور کر دیتے ہیں آنچ کو ہم نے کر دینا ہے بلکل سلو اور اب آ جاتے ہیں ہم پاستا کی طرف تو اس میں ہم نے کیا کیا یہ ہماری جو یخنی ہے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس میں تھوڑا سا اور ایٹ کرنے جاری ہوں گالک پاوڈر ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی کالی مرچ کیونکہ اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں پاستا تو مسالے اتنے ہونے چاہیے کہ پاستا کیلئے بھی کافی ہوں ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے سالٹ اچھا کچھ تو میں ابھی ایٹ کر دیتی ہوں کچھ ہم گارنشنگ کیلئے بھی بچا دیں گے یہ آگئے ہمارے ڈیو ڈراب کے آلیوز کچھ گرین ایٹ کرنے جارے ہیں اور کچھ ہم شامل کریں گے بلیک اچھے لگتے ہیں ضرور ایٹ کریں نہیں اچھے لگتے ہیں تو پھر اس کو آپ امیڈ بھی کر سکتے ہیں چلیں اب میں اس میں ایٹ کرنے جاری ہوں پاستا لگیا ہمارا ڈیو ڈراب کا پاستا اچھا سا کر لیتے ہیں مکس تھوڑا سا یہ چکین اور اس کی یخنی ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو تھوڑا سا کک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لاسٹ میں اس میں ایٹ کر دیں گے کریم اور آنچ بند کرنے کے بعد کریم ایٹ کریں گے اور میں اس میں تھوڑا سا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ایٹ کروں گی اور اس کو سرف کر دیں گے پھوری سی دیر کے لیے پکنے دیتے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے آنچ کو اس کی بھی بلکل سلو کر دیتے ہیں اچھا جو چنے کی ڈال ہے وہ اسٹل کو کھو رہی ہے اور آپ نے چنے کی ڈال کو بلکل اچھے سے گلا لینا ہے لیکن میش نہیں کرنا ہے اس کا جو ڈانہ ہے وہ ثابت رہنا چاہیے اور ہمیں بلکل میش ہوئی بھی چنے کی ڈال نہیں چاہیے تو میں چیک بھی کر لیتی ہوں اچھی سی زبردسی گل چکی ہے تو میں ابھی ڈال اس میں ایڈ نہیں کری کیونکہ ہمیں کیمے کو ابھی بھوننا ہے اور اگر ہم ڈال کو ایڈ کر کے بھونیں گے تو پھر ڈال کا دانہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے تو میں نے ڈال کا پانی اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا اچھا سا تھوڑا سا اس کو مکس کرتے ہیں اور اب کیا کریں گے اب تھوڑے سے ٹاماتر سوفٹ ہو جائیں تو ہم اس کی بھنائی کر لیں گے کیمہ چکن کا ہو بیف کا ہو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے جلدی سے کوکو جاتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب جلدی جلدی کھانا بنانا ہوتا ہے تو ہماری چوائس ہوتی ہے کہ چکن بنا لی جائے یہاں پھر چلدی سے جھٹ پٹ سے آلو کیمہ بنا لیتے ہیں کریلے کیمہ بڑا زبردستہ لگتا ہے اور آج ہم ڈال کے ساتھ کیمہ تیار کر رہے ہیں چنے کی ڈال تو اچھی لگتی ہی ہے لیکن اس میں ایک اور آپشن ہو سکتا ہے ہول ماش کی ڈال وہ بھی بہت اچھی لگے گی اس کے ساتھ بھی آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں ایک دفعہ صرف ہم اس کو بھون لیں اور ٹاماتر میش ہو جائیں تو پھر میں ڈال ریمیننگ پانی کے ساتھ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہم بہت زیادہ بھنا بھنا نہیں رکھیں گے ہلکا سا ڈال کے پانی کے ساتھ ہی اس کو ہم سرف کریں گے تو پھر کیمہ زبردست لگے گا اچھا آپ اس کو اسٹیم رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور آپ اس کو چپاتی کے ساتھ تو سرف کر ہی سکتے ہیں لیکن بوائل رائس کے ساتھ بھی بہت اچھی جاتی ہے تو جیسے آپ کو اچھا لگے ویسے آپ اس کو سرف کر دیں مولتان سے کالر ہیں ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ بلکل ٹھیک ٹاک بہت ٹائم بادہ جب سے بات ہو رہی ہے آپ تو آواز نہیں پھول گئے ہوں گی کیوں وجہ بیزی تھی نہیں جب کال نہیں لگتی کچھ بیزی تھی کبھی ٹائم دلتا تھا کال کرتی تھی اس پر کال نہیں لگتی تھی بس اس طرح سے فاتمہ بات کر رہے ہیں ملتان سے دو بار آپ سے ملکات گئی ہے بلکل بلکل فاتمہ کیسے ہیں پہچان گئی آپ بلکل میں پہچان گئی ملتان کا حلوہ بھی لائیں تھی آپ بس آپ کو ملتان کا حلوہ بھی لگتا ہے ملتان کا موسم کیسا ہے ملتان کا موسم ابھی دیت ہے بچھوڑا تھوڑا سا بھی سردی کی طرف جا رہا ہے اچھا چلیں زبردست کیا بناتی ہیں جب شدید تھنڈ شروع ہو جائے تو کیا چینجنگ آتی ہے گھر میں بنے ہوئے کھانوں میں میں چینجنگ جب شدید پہچانے پہچانے زبردست ریب زبردست بہت 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 شکریہ فاطمہ ملتان سے ہمارے ساتھ تھیں مصالے تو کیا ہیں ناما کالی مرچ لہسن پاوڈر اور اگر لہسن پاوڈر نہیں ہے اگر لہسن پاوڈر نہیں ہے آپ ریسپی ٹرائے نہ کریں ضرور بنائیے گا اور اب میں اس کی آنچ بھی بند کر دیتی ہوں اور اس کو نکالیں گے ایکسٹرا آلیوز اور آلیو آئل کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے اچھا لاسٹ میں اس میں کریم ہمیں ایٹ کرنی تھی تو میں اس میں کریم ایٹ کر دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے کیا کرتے ہیں تھوڑا سا میں اس کو بھون لیتی ہوں بھوننے پر آ چکا ہے کیمہ جتنی بھی ہمارے دیسی کھانے ہیں بھونائی بہت اچھے سے کریں اور کلر بھی بتا دیتا ہے سالن کا اب وہ اچھا سا بھون چکا ہے کچھ منٹس کے لیے میں اس کو اور بھونوں گی پھر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ دال اپنے پانی سمیت تو بریک پر بھی جانے کا ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے اس میں میں ایٹ کر دیتی ہوں کریم پھر ہم اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں دیو ڈروپ کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل تھوڑا سا شائنی ہو جائے گا ہمارا پاسٹا دو سے تین ٹیبل سپون اور پھر اس کو ہم کر لیں گے اچھا سا مکس اور ہم اس کو کر دیں گے سرب کسی بھی اچھے سے خوبصورت سے پلیٹر میں آپ چلدی سے جائیے بریک کا ٹائم ہے بریک سے واپس آتے ہیں اسپیشلی پاسٹا ریڈی ہو چکا اس کو سرف کرتے ہیں اور کیمہ اور کھڑے مسالے کا کیمہ ڈال کے ساتھ بننے جا رہا ہے تو سٹے ٹیون دیکھتے رہی ہے مسالہ ٹی وی والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور یہاں پر جو ہمارا لیمن کریمی چکن پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو گیا ویسے لیمن میں نے اس پر ایڈ نہیں کیا تھا تو لیمن بھی سکویس کر لیتے ہیں اور اوپر سے ہم نے اس پر ایڈ کی ہیں ایکسٹرا آلیوز اچھے لگتے ہیں ضرور ایڈ کریں ہمارے پاس دیو دراب کے بہت ہی زبردست سے فریش آلیوز ہیں گرین بلیک تو وہ ہم نے اس میں ایڈ کی اچھا ان کے آلیوز تو ہیں ہی لیکن بہت ہی زبردست سے پکلز ہیں اتنی ساری ورائیٹی ہے پکلز میں ہول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آہ ہاف بھی ہیں بی بی کیوکمبر ہیں بی بی آنین ہیں بڑے کیوٹ سے ہیلو پینوز ہیں وہ تمام لوگ جن کو پکلز اچھے لگتے ہیں پینٹ بٹر چوکلیٹی پینٹ بٹر اور اس کے علاوہ سٹرو بیری اور بلو بیری پائے فیلنگ بہت بہت کچھ پاپکونز بھی ہیں کسی دن ضرور بنائیں گے اچھا اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں دال اپنے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اور دال بہت زبردست سی گلی ہوئی ہے لیکن جو اس کا دانہ ہے وہ بلکل ثابت ہے تو ہم نے یہاں پر ایڈ کی دال تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں اور میں اس میں ایڈ کر دیتی ہرا مسالہ تھوڑی سی ایڈ کریں گے اس میں ادرک کچھ کارنشنگ کے لیے بھی بچا کے رکھیں گے اور کچھ ابھی شامل کر دیتے ہیں تین سے چار ہری مرچے تھوڑی سی ایڈ کر دیتے ہیں اس میں ادرک اور اس کو رکھ دیتے ہیں دم پر چند منٹوں کے لیے بیسے چنی کی دال نان کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تو میں آپ سے کہوں گے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کریں تو بہت اچھی لگے گی بجائے چپاتی کے اور مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا سا ایکسٹرا آئل اگر ہو چنی کی دال میں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور اگر آپ آلیب آئل یوز کر رہے ہیں تو چلیں اتنی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے اوکیجنلی اور سپیشلی جتنے بھی ہمارے دیسی کھانے ہیں تو موسٹلی ایک ہمیں عادت بھی ہو گئی اس کو دیکھنے کی بہت زیادہ تیرے کے ساتھ چلیں اب ہم اس کو لگا دیتے ہیں دم تھوڑا سا میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں پسا ہوا گرم مسالہ اور جب ہم اس کو سرف کریں گے تو تھوڑا سا ہرہ دھنیاں ایٹ کر دیں گے اس کو کر دیتے ہیں کور میں اور بھی تھوڑی سی ادرک کی کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سرخ پیاز جو ہم نے بچا کے رکھی تھی وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ آپ اس کو گرمہ گرم سرف کر دیجئے لیمن والی جو انین ہے اس کے ساتھ سرف کریں بہت اچھی لگے گی چنے کی دال چاہے وہ آپ نے اکیلی بنائی ہو یا پھر آپ نے یہ کیمے کے ساتھ اس کو تیار کیا ہو سیلٹ کے نام پر چاہے صرف انین ہی کیوں ہوں لیکن ضرور سرف کریں اور اب تو ویدر چینج ہو رہا ہے بہت ہی زبردستی ویجیٹیبلز ہیں بندگو بھی ہے گاجر ہے چکندر ہے مولی ہے تو ضرور تمام چیزوں کو مکس کریں بنائیں اور کبھی کبھی دوپہر میں ازا لانچ آپ تمام فریش ویجیٹیبلز لے لیں لٹس آف لیمن جو سورس کے ساتھ ساتھ اٹ کریں ایکسٹرا ورجن آلیف آئل ڈیو ڈروپ کو اور آپ اس کو انجوائی کریں اب جو ہمارا بریک ہوگا ریک اپ بریک ہوگا کچھ بھی آپ سے رہ گیا ہو آپ اس کو نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اگر تب بھی رہ جائے تو ہمارے پیچ سے آپ اس کو ضرور چیک کر سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر ریسپیز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے کچھ بھی آپ سے رہ جاتا ہے یوٹیوب پر بھی ویدن ویک شو کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے وہاں پر بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں میں تھوڑا سا جو لیمن ہے اس کو بھی گارنشنگ کے لیے کٹ کر لیتے ہوں دالوں کے ساتھ اچھی جاتی ہے تھوڑی سی کھٹاس چلیں ایسا کرتے ہیں کہ بریک پر چلے جاتے ہیں ریک ہے بریک ہے ہمارے پاس تمام ریسپی کارڈ چلیں گے چلیں کالر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم واریکم اسلام کیسی آپ دا میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں کون ہے ہمارے ساتھ ٹی وی کا والیم کم کر دیجے ہاں کام ہے میرا تو والیم اچھ ٹھیک ہے اور آپ کیسی باقی آپ کی یہ ریسپی ٹرائی کروں گی تنے کی ڈالوالی بڑی اچھی لگ رہی ہے ضرور بنائیے گا اور بتائی کیا بنایا آج لنچ میں آپ آج لنچ میں آلو چکن کا سالن اور رائی اور دال کیا بات ہے جی یعنی شوربے والا آلو چکن نا ہاں شوربے والا کیا بات ہے جی یہاں تک خوشبو آرہی ہے آپ کے سالن کی مرشاللہ مگر مجھے پریشانی ہوگی آپ کے میرے کال نہیں ملتی ہے کال نہیں ملتی کتنے دیکھیں آپ تو فائنلی آپ کی کال مل چکی ہے لیکن کتنے دنوں سے کال مل آرہی ہے کسی بھی شو میں کال نہیں مل رہی نہیں جیچا ابھی مل گئی جب یہ ہوتی ہے نا لیڈی کے جو ابھی انہوں نے اٹھایا مل جائی تھی کال اور پاقی میری کال ایسا رکھتا ہے جیسے کوئی کارٹ رہا اور میری خواہش ہوتی ہے میں انجوائیمنٹ سکتا ہوں کوئی سازش چل رہی ہے نہیں 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 میرے کوئی اتنا چھوکے جواب دینے کا ایسان بارٹی کے پروگرام میں اتنے اچھے جواب تھے نہیں بھی نہیں پاقل ہوگئی میں سن کر کر گئی اچھا لے ایکچھلی بہت سارے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا میرا دل پریشان ہو گیا سچی بہت بہت اجازتا ہے نہیں نہیں دل کو بلکل بھی پریشان نہ کریں چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے اور آج آپ کی کال مل گئی آج آپ کے دل کو ہیپی ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے رہا یہ تو خیر میرے ملاتی ہیں ان کا سے مجھے پتائی جب بھی میں کال کرتی ہوں تو اچھا چلیں بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور اتنا زیادہ جذباتی ہو گئی ہو جاتا ہے کبھی ٹریفک آ جاتا ہے ہمارے پاس کالرز کا اور نہیں مل پاتی ہے خاص طور پر کوئی ایسا گفٹ ہوتا ہے بہت زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں میسج پہ جواب ضرور دے دیا کریں اس وقت جب کبھی آپ کال ملا رہے ہوں اور نہ مل سکے میسج پہ جواب دے دیجئے اچھا یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کو نکالتے ہیں سرف کرتے ہیں ریک ہے بریک کا ٹائم ہے آپ بریک پر جائیے ایک اچھا سا پلیٹر لیتی اس کو نکالتے ہیں سرکھ پیاز ادھرک ہرے دھنیے کے ساتھ سرف کریں گے بلتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ریسپیز ہماری تیار ہو گئی ہیں دال اور کیمہ آج ہم نے بنایا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے بنایا لیمانی پاسٹا اس میں ہم نے کریم بھی اٹ کی اور ہم نے اس کو چکن کے ساتھ بنایا امید کرتے ہیں آج کی ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی کلر بریکنگ کی جیو ڈروپ کے آلیفز کے ساتھ گرین بھی اٹ کیے اور بلیک بھی چنی کی دال کے علاوہ آپ اٹ کر سکتے ہیں اس میں ہول ماش کی دال جو بھی دالیں یوز کریں تھوڑا سا اس کو بھگو دیجئے تاکہ وہ بہت ہی جلدی اور ایزی لی گل جائیں اور جو بھی دال آپ وائل کریں اس کا پانی ضرور اٹ کریں کیمے میں اسے اس کا فلیور اور بھی زوردست ہو جائے گا اور آخر میں ہرام مسالہ جس طرح ہم اپنے دیسی کھانوں کو سرف کرتے ہیں تھوڑا سا لیمن تھوڑا سا ادرک تمام چیزوں کے ساتھ سرف کر دیں نان کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت آپ کو اچھا لگے گا آج ردہ بنانے جاری ہیں تڑکہ میں گالک میو بروسٹ ساتھ ہی بنے گا سوسی چلی چکن منچورین تو بہت ہی زوردستا مینیو ہے وہ تمام لوگ جو فاسپوٹ کھانا چاہتے ہیں بروسٹ گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو ضرور اس کو چیک کریں اور ساتھی چکن منچورین بہت ہی مزیدار سا مینیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے کچھ بھی اگر آج کی اپیسوڈ میں بھی رہ گیا ہو آپ ہمارا پیج جوائنز ضرور کریں وہاں پر ریسپیز کو چیک کر سکتے ہیں سیف کر سکتے ہیں بلکہ شیئر کیا کریں جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نے ٹرائی کی بنایا بہت اچھا آپ کو آؤٹکم لگا ضرور اس کو شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی آپ ہمارا جو مسالہ کا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں تمام ویڈیوز کو اپلوٹ کیا جاتا ہے وقت بھی ہو چکا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا تو اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا پورا ویک بہت ہی ٹیمٹنگ سا ہے مزیدار سا ہے ہوارے ساتھ بندے رہیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں زندگی اور صحت نے ساتھ دیا زبردستے منیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی